بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ یردق من یشاء بغیر خساب صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قاری محمد علیہ آزاد ہزاروی شادلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں رزق کی تنگی کے لیے ہر بندہ پریشان ہے کہ میری روزی کشادہ ہو جائے خیر و برکت والی ہو جائے میری روزی کے معاملے میں جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے یہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے اور یہ ہے بھی ہر ایک کے لیے ضروری چیز کیونکہ جب اس معاملے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی تو سارے معاملات وہ آسانی سے کر لے گا اگر یہی ٹینشن سوار رہے یہی پریشانی اس کے اوپر رہے تو وہ اللہ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا کیونکہ اسے سکون ہی نہیں ہوگا بے چینی ہوگی بے سکونی ہوگی تو اس حالت میں کوئی کام صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پائے گا تو یہ ہر بندے کی ضرورت ہے اور ہر بندہ یہ دعائیں بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری روزی کو تو فراخ کر دے میری روزی بغیر پریشانیوں سے مجھے مل جائے تیری رحمت سے مجھے مل جائے دعا تو اپنی جگہ پہ بڑی اہم ہے کیونکہ دعا اللہ رب العزت ایمان والے کی سنتے ہیں اس کی دعاوں اور حاجات کو پورا بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ نے کچھ طریقے بھی بتا دیئے کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتا دیئے اللہ سے مانگنے کا ایک اصول بتا دیا کہ ان طریقوں سے ان اصولوں سے اگر اللہ سے مانگا جائے تو پھر کوئی شبے والی بات نہیں ہے کہ وہ معاملہ پورا نہ ہو وہ آپ کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں رد ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا تو خاص طور پر روزی کے لیے جو بتایا گیا ہے وہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک اور بات ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ روزی کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی ہو اب اس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن سب سے پہلا فائدہ یہ بتایا کہ رزق کی تنگی اللہ دور کر دیں گے پانچ وقت کی نماز کی پابندی ہو تو پہلا فائدہ رزق کی تنگی دور ہوگی اور نمازوں میں سے خاص طور پر زہر کی نماز جو ہے وہ رزق کے لیے بہت ہی اہم ہے جس طرح نفلی نمازوں میں چاشت کی نماز رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے بہتر عمل ہم نے کوئی نہیں دیکھا جو رزق کی فراخی اور کشادگی کے لیے ہو وہ چاشت کی نماز ہے اور چاشت کے بعد پھر پہلا وقت زہر کی نماز کا آ جاتا ہے زہر کی نماز بھی جو پابندی سے ادا کرتا ہے مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتی ہیں اور میری مائیں بہنیں جو ہیں بیٹیاں وہ این مقررہ وقت کے اوپر زہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں وقت مقررہ یہ ہے کہ لیٹ نہ کریں اکثر کام کاج میں لگی رہتی ہیں تو اثر کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے پھر وہ نماز پڑھتی ہیں اس طرح روزانہ کرنا اچھا نہیں ہے ہاں کسی مجبوری سے یہ بات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں انسان ہے کمزور ہے ایک عادت بنا لینی اپنی مکمل وہی روٹین بنا لینی یہ چیز اچھی نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی نمازوں کو اوقات مقررہ پر پڑھتا ہے تو قرآن پاک میں بھی یہی حکم دیا ہے بے شک اللہ نے ان نمازوں کو اپنے مقررہ اوقات پر فرض کیا ہے تو وقت پر پڑھنا یہ فرض میں داخل ہے تو پہلی چیز یہ ہو گئی رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی اور نمازوں میں خاص طور پر زہر کی نماز رزق کے معاملے میں بہت ہی خیر و برکت والی ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ وظیفہ ہو جائے زہر کی نماز کے متصل بات وہ یوں سمجھ لیں جس طرح بندہ کہتا ہے بس پھر تو سونے پہ سوہگا پھر تو نورن علا نور ہو گیا پھر تو اللہ کی رحمت اور جوش میں آ جاتی ہے اور اس کی اس روزی کے معاملے میں جو تنگی ہے یہ اللہ دور کر دیتے ہیں تو وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے آپ توجہ سے سن لیں تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر خساب اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑنا ہے اس کے اول آخر آپ تین مرتبہ جرودِ ابراہیم پڑھ لیں یا پانچ مرتبہ پڑھ لیں یا سات مرتبہ پڑھ لیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ عمل آپ مسلسل اکیس دن کریں آپ کو دو یا تین دن کرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ واقعی اللہ کی رحمت میرے اوپر موصلہ دار بارش کی طرح برس رہی ہے یہ تو اثرات آپ کو تین دن کے عمل سے ہی نظر آ جائیں گے لیکن آپ نے مسلسل اکیس دن پورے یقین سے یہ عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچوں وقت کی نماز کی بھی ادائیگی کرنی ہے کیونکہ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے یہ ہمارے اوپر زیادہ تر پریشانیاں اور مصیبتیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم نے اس بڑے حکم سے رو گردانی کر لی ہے تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کی چادر اتار لی ہے بلا کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں بھی جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اپنے استاد کی کرتا ہے اپنے کسی بڑے بزرگ کی کرتا ہے وہ بھی ناکام اور ضلیل اور خوار ہوتا ہے اور اللہ جو رب العالمین احکم الحاکمین جو بادشاہوں کے بادشاہ ان کی نافرمانی کر کے بندہ کہاں سکون حاصل کر سکتا ہے اس لیے میری تمام سامعین سے یہ درخواست ہے کہ وہ نمازوں کی بھی پابندی کریں پھر انشاءاللہ یہ ایک وظیفہ نہیں جو بھی وظیفہ آپ کریں گے وہ کارگر ثابت ہوگا بہت ہی وہ طاقتور ہوگا مجرب ہوگا اور آپ کو اس کے فوائد نظر آ جائیں گے تو اللہ رب العزت ان حضرات کو جو روزی کے معاملے میں پریشان ہیں یا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جاب نہیں ملتی کاروبار نہیں چلتا دکان نہیں چلتی یہ سارے کاموں کے لیے یہ وظیفہ آپ کریں وظیفہ دوبارہ سن لیں آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ زہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ یا رضوکو میں یا شاعو بغیر حساب اول آخر آپ تین مرتبہ درو دیں ابراہیم پڑھیں یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ جس طرح آپ چاہیں پڑھ لیں اس کو پابندی سے اکیس دن تک مسلسل کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو روزی کی فراوانی روزی کی کشادگی اور خیر و برکت والی روزی عطا فرمائیں گے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ آپ کا حامی و ناصر رہیں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ